السلام علیکم پروگرام آپ کی بات کے ساتھ میں ہوں ایسن شہزاد ناظرین آج ہم موجود ہیں پنجاب اسمبلی میں میرے اکم میں آپ دیکھ سکتے ہیں پنجاب اسمبلی کا یہ حال ہے جہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں آج جلاس ہونے کے پہلے ہی میڈیا پر تشدد کیا گیا ہمارا سینئر ریپورٹر اخلاق باجوا جو دنیا ٹی وی اور لہول اس کے سینئر ریپورٹر ہیں ان پر تشدد کیا گیا جو سینئر رہنمائے پی ٹی آئی کے راجہ ہمائیون یاسر جو منسٹر ای� ایڈیوکیشن بھی ہیں آخر ایسی وجہ کیا تھی تو تشدد کرنے پر بھی اتر آئی پی ٹی آئی ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں ریپورٹر سے ایک ان کا کیا کہنا ہے اس پر کیا کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ جو سینئر صافی ہیں دنیا ٹی وی اور لہول نے اس کے یہاں پر کبرج کر رہے تھے راجہ ہمائیوں یاسر جو منسٹر ہیں اس نے رہنمائے پی ٹی آئی کے انہوں نے تشدد کے سر ایسا کیا واقعی پیش ہے تشدد پر بات آگئی جی آپ کا شکریہ ہوا یہ تھا کہ یہاں پر جب صافی صبح آئے تو انہیں اسمبلی سیکریٹر کی جانب سے بتایا گیا کہ آپ کو آج کبری کی اجازت نہیں ہے جس پر ہم سراپا اتجاج تھے اور ہم اتجاج کر رہے تھے ہمارے کچھ ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم بائیکار کریں گے تو ہمارے دو دوستے وہ ساڑ کر رہے تھے تو ان کو میں نے منع کیا ہے وہ میرے دوست ہیں میں نے کسی منسٹر کو یا کسی اور کو نہیں میں نے اپنے دوستوں کو منع کیا کہ آپ ان کا ساڑ نہیں کریں گے تو میں ان سے بات کر رہا ہوں تو یہ پیچھے سے آئیں انہوں نے مجھے گلے سے دبایا ہے اور ایسا پورا میرا گلے دبایا ہے میرا سانس جو ہے وہ بند ہو گیا مجھے تو سمجھ نہیں لگ رہی تھی میرے ساتھ ہو کہا رہا ہے جب جب میں نے زور لگا کے ان کو سامنے کیا ہے تو پتہ چلا یہ یاسر امائیوں صاحب ہیں اور اوپر سے مجھے کہنا بدماشی نہیں چلے گی بدماشی نہیں چلے گی وہ میں نے کہا جی بدماشی آپ کر رہے ہیں آپ ہمیں کوریج کی جانت نہیں دے رہے ہیں الٹا ہمیں کہہ رہے ہیں آپ کہ بدماشی نہیں چلے گی پھر اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ مس ہینڈنگ بھی کی اور جو ہے وہ تلخ سر ان کے اتنی میڈیا کوریج بھی دیتے رہے ہیں گرمیوں سردیوں توفانہ جو بھی ہو ان کے ساتھ ہم کھڑے رہے ہیں پی ٹی آئی کے آج یہ دن بھی آگئے ہیں جی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ شاید کوئی ان کو پینک ہے اور وہ جو اپنا غصہ ہے وہ ہم صافیوں پر اتارنا چاہ رہے تو وہ غصے کا ازار جو ہے وہ انہوں نے اس طرح سے کیا ہے سر لاحمل کیا ہوگا آگلا صافیوں کا ہمارے جو قائدین ہیں وہ اس سوالے سے مشاورت کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ ہم نہ صرف قانونی جو کاروئی ہے اس پر بھی ہم جا جا رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ میں ایف آئی آر جو ہے وہ درج کراؤں گا ابھی یہ مشاورت جاری ہے یہ آپ نے اخلاق باہدف صاحب کی بات سون ان کا کہنا ہے کہ ہمارے صحافتی تنظیم میں مشاورت جاری ہے ہو سکتا ہے کہ ہم ایف آئی آر بھی کروا دیں اور انشاءاللہ فل ایکشن لیا جائے گا اور صافی سے بھی بات کرتے ہیں ان کا کیا میرے صرف آزم بھئی موجود ہیں اور جیو ٹی وی کے سینئر ریپورٹر ہیں آزم بھئی آج ہمیں اندر نہیں جانے دیا گیا پہلے جلاس ہوتے ہیں ہم اندر جا کے کفریش بھی کرتے ہیں کہ پروٹیس بھی کفر کرتے ہیں چاہے پوزیشن ہو چاہے گورنمنٹ کی ہو تو آج اندر نہیں جانے دیا گیا اس کیا کہیں گے آپ دیکھیں جی سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب بھی ایسا کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے تو ریپورٹر جو ہیں وہ اندر جاتے ہیں ایک ایک حدود ہے کہ ہم جہاں پر کھڑے ہیں سیڑھیاں یہاں تک آپ کا کیمرا مین ہوگا اس سے آگے ریپورٹر خود جا سکتا ہے اور وہ ظاہر ہے اس نے خبر کے لیے جانا ہے اندر کیمرا تو جا نہیں سکتا ہے اس کے مدلوب اگر اس نے خود سے جانا ہے کسی نے کسی سے ملنا ہے اتنا اہم ایشو ہے جھوڑ توڑ جا رہی ہے تو وہ اندر نہیں جائے گا تو خبر کیسے نکالے گا تو یہ بڑا ہی انکانسٹیوشنل ہے اور یہ بڑا ہی غیر آئینی ہے کہ آپ صحافیوں کو اس لیے روک دیں کہ آپ کوئی ڈر ہے کہ آپ ہار جائیں گے آپ کوئی ڈر ہے کہ آپ جیت جائیں گے جو بھی ہے لیکن یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ آپ صحافیوں کو اس طرح سے روکنے یہ غیر آئینی عمل ہے اس کی بھرپور مضمت کرتے ہیں تمام صحافی برادرین یہ عزب بھائی کیا آپ نے بات سوری بھائی کا کہنا ہے کہ ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں تاکہ صحافی کو اندر اندر جانا چاہیے پورٹنگ کرنی چاہیے ہم بھرپور مضمت کرتے ہیں اور صحافی صحافی موجود ہے شاہد بھائی شاہد بھائی کیسے ہیں اللہ کے شکر ہے بھائی شاہد بھائی پہلے پنجاب سمجھ جلاس ہوتے ہیں تو سارے میڈیا اندر جاتے ہیں آج میڈیا کا کیوں رکا گیا ایسی کیا وجہ تھی آج اچھا اس میں دو تین چیزیں سمجھنے کی ہیں جو ہم بھی سمجھتے ہیں کہ آج پنجاب سمجھلی کا اجلاس تھا اس میں پینسل لوگوں کی لسٹ ہوتی ہے جو کہ اندر جا سکتے ہیں ان کو اجازت ملنی چاہیے اور اس میں تھوڑی سی مس سمجھلنے کے منیجمنٹ ہو گئی ہے وہ پنجاب سمجھلی کی طرف سی وی ایک انہوں نے اندر جانے سے روک دیا صحافیوں کو جبکہ نہیں روکنا چاہیے تھا صحافیوں کا کام ہے اندر جانا بات کرنا کوریش کرنا اور پریس گیلری بھی موجود ہے ادھر بھی ہمارے دوست ہیں لیکن آج صرف صحافیوں کو روکنے کی وجہ سے جو ہے وہ پریشانی کا سامنا تمام دوستوں کو جو ہے وہ کرنا پڑا ہے یعنی آپ کا کہنا ہے کہ صحافی کو اندر جانا دینے چاہیے بلکل صحافیوں کو اندر دینے کی جو پینسل لوگ ہیں ان کو بالکل اجازت ہونی چاہیے اور دوسرا جو ادھر سے جو آیا ہے ابھی تک موقف وہ بھی سامنے ہے کہ کیونکہ اب انتخاب کا معاملہ ہے وزیراعلا پنجاب کا تو باہر تمام ایریا جو ہے وہ آپ کے پاس حاضر ہے یہاں پہ آپ بات کر سکتے ہیں جو لوگ باہر آتے ہیں ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں لیکن یہاں پہ ہمارا جو تمام دوستوں کا یہ ہی ہے کہ جو پینسل لوگ ہیں جو ووٹر ہیں پنجاب اسمبلی پریس گیلری کے ان کو اجازت ہونی چاہیے وہ اندر جائیں اگر آج جانا چاہتے ہیں اور باقی جو ہیں بالکل پہلے بھی باہر ہی کام کرتے ہیں اور اب بھی باہر کام کرنے کے لیے وہ تیار ہیں بالکل آپ نے شاہد بات کی بات سننے کا کہنا ہے کہ جو پنجاب سمبلی کے جو ریپورٹر ہیں جو بیٹ کرتے ہیں ان کو اندر جانے دینا چاہیے 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 ہمیں ریپورٹی کا آسانی سے کہ سکتے ہیں اور صحافی سے بات کرتے ہیں نوید بھائی موجود ہیں اور کے ان ٹی وی میں ریپورٹر ہیں سینئر ان سے بات کرتے ہیں نوید بھائی آج بڑا افسوسناک واقعی پیچھا ہے صحافی کو اس ساتھ کیا کہیں گے جی میں کیا کہہ سکتا ہوں اصل میں بات یہ ہے کہ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر جو صحافی ہوتا ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ حقائق اندر سے نکالے اور وہ عوام تک پہنچائے تو قد قدم لگایا گیا صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا گیا اندر پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اس طرح اس سے پہلے بھی ہو چکا ہے تو صحافیوں نے آج اس اسمبلی کے فلور پہ ان کا بائی کارٹ بھی کیا ہے اور اسی دوران وہ اپنا پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے احتجاز بھی کر رہے تھے راجہ یاسر ہمائیوں ہیں جو پرانے جو ہائر ایجوکیشن منیسٹر تھے انہوں نے یہاں پہ بہت سینئرز جو اخلاق باجوہ صاحب ہیں ان کو پیچھے سے آکے پیچھے سے آکے انہوں نے ان کو انا جپھر ڈالا ہے تو اس کو انہوں نے ان کے ساتھ تلق کلامی بھی ہوئی ہے تو اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں جو آہ ناکشگوار واقعات وہ ہوتے ہیں یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یہ آپ نے بات سنی نوید بھائی کی نوید بھائی کا کہنا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے صافیق اندر جانے دینا چاہیے ریپورٹنگ کرنی دینا چاہیے اور صافیق بھی بات سارا جو رپورٹر پر تشدد کیا گئے اس کے بارے میں کیا کہیں گے کیا رپورٹر پر تشدد کیا گئے یہاں پہ ایک لاکھ بارے سارے سینئر رپورٹر ہیں دنیا ٹی وی کے اور ہماری رجال سے منسٹر ہیں پی ٹی آئیک انہوں نے کیا ہے مجھے اس بار وقوع کا نہیں پتا اگر کوئی اس طرح کا وقوع ہے تو مجھے اس کی جب تک بیک گراؤنڈ نہیں پتا چلے گی میں اس ویسے کمنٹس کرنا میرے لئے نامناسب ہے مجھے بالکل نہیں پتا مجھے اس ویسے نہیں پتا میں ویسے تشدد کے ویسے خلاف ہوں اگر کوئی کرتا ہے تو میں مجھے سینئر صحافی موجود ہیں جو دنیا ٹی وی کی سینئر ریپورٹر ہے اور پنجاب سامنے کی بیٹ کرتی ہیں جو ہمارے ریپورٹر پر تشدد کیا گیا ہے ایسا کیا ہوا کوئی تشدد پر بات پہنچ گئی دیکھیں جی پہلے تو جو پرائی منسٹر ہیں ہمارے وہ کہتا ہے جی میڈیا کو کافی امپاور ہونا چاہیے کیونکہ میڈیا نے ہی جو ہے ان کو یہاں تک پہنچا ہے اور اب جب بات ان پر آگئے تو وہ میڈیا ہی برا ہو گیا ہے میڈیا خرید لیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اپنے لیے جو آپ سوچتے ہیں وہی دوسرے کے لیے سوچنا مشکل ضرور ہوتا ہے لیکن سوچنا چاہیے تو جب ہم لوگ یہاں پر کھڑے تھے اور میڈیا اندر جانے کوشش کر رہا تھا تو ان کو روکا گیا جس پر راجر یاسر ہمائیو نے ہمارے جو سینئر کورسپونڈنٹ ہے لاہور نیوز کے دنیا ٹی وی کے اخلاق باجوا صاحب ہے تو ان کو گلے سے پکڑ کر پیچھے کیا جو کہ بڑی ایتھیکل بات تھی آپ منسٹر ایڈوکیشن ہوتا ہے وہ اس طرح گیسٹر دے رہے ہیں تو وہ کیا آپ پروف کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ شدید مضمت کرتے ہیں ہم اس چیز پر اور اس طرح گیسٹر انہیں نہیں دینا چاہیے تھا ٹھیک ہے مشکل ہر پارٹی پر آتی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی گراؤنڈ بھول جائیں کہ آپ ابھی بھی منسٹر ابھی بھی کہیں نہ کہیں برقرار اور ٹھیک ہے کل کی ووٹنگ کے بعد ضرور چلی جائے گی لیکن اس طرح کے گیسٹر میڈیا کو اندر جانے دینا چاہیے چاہیے آفیس بات ہے کیونکہ میڈیا اندر جائے گا تو ہی پتا چلے گا کہ اندر کیا کچھڑی پکڑی ہے ہو سکتا ہے کہ پی ٹی اب ذرا ہار مانتے ہیں وہ نونلی کے قدموں میں بیٹھ گئے تو اس لئے اندر نہیں جانے دے رہے اب جی آپ نے جانے دینا چاہیے جانے دینا چاہیے جو اندر کی ریپورٹ ہوتی بائی لائے اور عوام کو شیئر کرے اور سینجر صاحب بھی بات کچھ ان کا کہہ سریرن صاحبی موجود ہیں عدنان بی جو ریپورٹنگ کردے بھیٹ کرتے ہیں پجاب سمبلی کی اور دون ٹیو کے سینے ریپورٹر عدنان بی جب یہ واقعہ پیش آئے آپ نے خود دیکھا ہے جی بالکل میں اس وقت موجود تھا اور میں کیونکہ حضب روایت تمام لوگ یہاں سے گزرتے ہیں ان کا سوڑ کرنے میں مصروف تھا اچانکہ شفقت محمود آیا اور میں اپنے مائک کو کیا ہے کہ میں ادران اقبال کو کہا کہ آپ یہ ان کا سوڑ کریں کیونکہ آج کی جو صورتحال بنی ہوئی ہے اس دوران جو ہے وہ ایک منسٹر جو ہے وہ وہاں پر آئے ہیں بازہ صاحب سے وہ بحث انہوں نے کی ہے تو راجہ یاسر جو ہے وہ غصے میں آئے ہیں آکے انہوں نے گلہ پکڑ لیا اور میں حیران و پریشان کی یار یہ ہوا کیا ہے میں میں حواظ باقتہ ہو گیا کہ یار یہ پکڑا میں نے پھر دونوں کو چھوڑانے کوشش کی کہ یار یہ کوئی طریقہ نہیں ہے یہ پجاب ساملی کا آئیوان ہے اگر آپ کے گورنمنٹ جا رہی ہے تو اتنا اتنی اتنی پسدری دیکھنے میں آئی ہے ان گورنمنٹ کی خصوصاً وہ وزیر تعلیم رہے ہیں یہ تعلیم ہے آپ نے بچوں کو یہ چکھایا سمجھ سے باہر تھا کہ یہ صحافی میں تجھدد جو ہے وہ کس طرح کیوں کر رہے ہیں یہ لوگ یہ نا تمہیں شرم آنی چاہیے یہ صحافیوں کے اوپر ہو گئے بھائی آپ اپنی غلطیاں دیکھیں آپ اپنی گریمان میں جھاکے آپ لوگوں کو ہم صحافت کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا گھرہ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں اس طریقے سے جو ہے وہ آپ کی آواز جو ہے نا اس کا لاعمل کیا ہوگا دیکھیں ابھی ہماری بات ہوئی ہے جب ابھی عثمان مزارت آئے تھے تو میں نے ان سے بات کی اور یہ کہا اتضاع کروایا کہ آہ وزیرا صاحب آپ کا ایک وزیر جو تعلیم کے شعبے میں رہا اس نے جو ہے وہ وزارت کے مزے لیے آج جب ایک سوال کیا میڈیا پہ جو ہے بات کرنے کی ہمارے صحافی نے بات کرنے کی اخلاق صاحب دنیا نیو سے جو ہیں ان کا گلہ دبایا تو انہوں نے کہا جی ہم نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے وہ کمیٹی جو ہے پوری انکواری جو کرے گی اس تمام معاملے کی اور جو بھی کرسور وارہ کو اس کو جو ہے وہ صدا بھی دیا یہ آپ نے ادنان بے کی باس ان کا کمیٹی بنا دی گئی اور جو کمیٹی فیصلہ کرے گی اس پر ان کو صدا بھی دی جائے گی اور افیار بھی کٹ چکی ہے بزدار صاحب سے مطالبہ بھی کٹ چکے ہیں مجھے دیجئے اب تک کے لیجارت اللہ حافظ